پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ہوجاتا ہے تو کچھ وضائف جو صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے تو اس کو پہلے پڑھ لیں اور تھوڑے اگر ہو جائیں کچھ بعد میں پڑھ لیں ایسے کرتے ہیں اور دوسرے کیا نام ہے جو مغرب کے بعد آپ کے وضائف ہیں وہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں کچھ اثر کے بعد سے سروع کر لیتے ہیں تو تاکہ مغرب کے بعد اگر کہیں تھوڑا آگے پیچھے ہو تو وہ کر لیتے ہیں اس کی اجازت میں پوچھنا تھا دوسرے حضرت یہ ہے گھرے لو حالات کچھ بہت زیادہ عجیب سے ہیں بے سکونی پریش آنیاں وغیرہ ہیں اس کے لئے دعاوں کی درخواست ہے اور عرض یہ ہے کہ میری ایک بچی ہے جو حافظ قرآن بھی ہے اور بس آپ کو سب بھول گئی ہے اور اس کے دماغ کچھ کام نہیں کر رہا شادی کی کربائی لیکن کچھ ہوا نہیں تو اس کے لئے کچھ چھوٹا موڑا ہے کچھ ہوتا ہے کہ بتا دیجئے یہ آپ کی جو صور فاتحہ ایک تاریس مرسل روز پر رہا ہوں میں فجر کے بعد وہ بھی پانی پر دم کر کے پھلا وہ یہی درخواست ہے اللہ آپ کو صحت دے حلائن سے آپ کی مدد فرمائے اور د جی ماشاء اللہ ماشاء کراچی سے ہم دستار سب کال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی محبت اور دعاوں کو ہمارے حق میں قبول فرمائے اور باقی جو وضائف کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ بس وقت بیان سننے کی وجہ سے کچھ معمولات پہلے کچھ بات میں کرنے پڑتے ہیں بلکل کوئی مذاقع نہیں ہے اوقات آگے پیچھے ہو جائے کر سکے ہیں ناغہ نہ ہو ناغہ نہ ہو اس لئے حضر کی امول امت مولانا شبلی تھانوی رحم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صبح کے معمول صبح تو دوسرے کسی بھی وقت میں کر لیں یہاں تک فرمایا اگلی اگلی صبح آنے سے پہلے پہلے جب بھی موقع آجائے تو اس کی قضا کر لیں یعنی اس کا ازالہ کر لیں اس کی جگہ پہ تو گئے کہ اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے کہ فجر کے زور میں زور کے اثر میں اگر معمول پڑھ لیے تو کب ہی کبار ایسا ہو گیا کسی عذر کی وجہ سے اس میں کوئی حرج نہیں کر سکتے ہیں اور باقی ہے کہ بچی کے لئے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے نصیب بچے کرے اور اس کی جو بھی تکلی پہ ہر کھانے پینے پہ جے تین مرتبہ تیسرا کلمہ دم کریں کلمہ تمجید تیسرا کلمہ تمجید تین مرتبہ دم کر لیا کریں خود بھی آپ لوگ جو کھانا پینا دیں تو تین مرتبہ دم کر کے اس کو دی دیا کریں انشاءاللہ اس سے اس کو افاقہ ہوگا اور نفع ہوگا باقی جو بیچینی چل رہی ہے گھر میں حوال ایسے ہیں اس کے لئے سکسی سکس ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں اول آخر تین مرتبہ درشیف یہ پڑھ کے دعا کر لیا کریں انشاء اللہ یہ سیونٹی ون ڈیز کر لیں اللہ تمام پریشانیوں کی کیفائت فرمائے گا آمین سمال